سو پارٹ تھری میں ہم نے دیکھا کہ وی ایز اپولوجائز فانگیان کی تھری وشیز پوری کرنے کے لئے بولتا ہے تو یہ سن فانگیان بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میری پہلی وش یہ ہے کہ آپ مجھے اپنا آٹوگراف دو جسے سن وی کہتا ہے کہ بس آٹوگراف تو فانگیان بولتی ہے کہ ہاں جب فانگیان انتظار کر رہی ہوتی ہے تو تب وی اپنی فوٹ پر آٹوگراف کر کے فانگیان کو دے دیتا ہے جسے دیکھ فانگیان بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور وہ وی کو ٹھینک سر بولتی ہے تو اس پر وی کہتا ہے کہ اب ہم دونوں ساتھ میں کام کر رہے ہیں اس لئے تم کو مجھ سے نارمل بات کرنی چاہیے تو یہ سن فانگیان اور بھی زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور پھر وہاں سے جانے لگتی ہے بٹ وی اس کو روک کر اپنا کوٹ پہنا دیتا ہے یہ بولتے ہوئے کہ بھار بہت تھنڈ ہے اس لئے تمہیں اپنی وائس کا خیال رکھنا چاہیے تو پھر فانگیان وی کو پھر سے ٹھینک سپول کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور واپس گھرانے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ یہ بات سیلیبریٹ کرنے لگ جاتی ہے کہ اب وہ فائنلی وی کی دوست بن چکی ہے اور اپنی وی اس کی سلپ واکنگ بیماری کو دور کرنے میں اس کی مدد بھی کرے گا کہ تبھی اسے یاد آتا ہے کہ اسے مینگ کے لئے کھانا بھی بنانا ہے اس لئے وہ وہاں سے جانے لگتی ہے بڑی آیا اس سے جانے سے پہلے ایکٹنگ دکھانے کے لئے بولتی ہے کہ جیسے تم کو وائس ایکٹریس اوارڈ ملا ہے تو پھر فانگیان ہیروین کی طرح ایکٹنگ کرنے لگ جاتی ہے کہ تبھی پیچھے سے مینگ وہاں آ جاتا ہے جو کی فانگیان کی نوٹنگی دیکھ رہا تھا اور پھر جب جیسی وہ اس کے کندے پر ہاتھ رکھتا ہے تو وہ بہت بری طرح ڈر کے مینگ کے مو پر ہی پارٹی بلو پر بلاسٹ کر دیتی ہے جس پر مینگ اس کو گسے سے گھوڑنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے تم سے منع کیا تھا نا میرے گھر میں شور مچانے سے اس لئے پھر مینگ رول توڑنے کے لئے فانگیان کے اوپر پانچ ہزار کا فائن لگاتا ہے یہ کہہ کے کہ اگر تم نے مجھے ایک دن میں فائن نہیں دیا تو میں اسے ڈبل کر دوں گا اور اب کیوں کی فانگیان کے پاس اتنے پیسے نہیں اس لئے وہ اپنی آئی ڈی سے لائف سٹریمنگ کر کے پیسے کمانے کا سوچتی ہے اور پھر واشروم میں آ کر بولتی ہے کہ یہاں سے آواز باہر نہیں جائے گی اس لئے پھر وہ واشروم میں اپنا موبائل سیٹ کا لائف سٹریمنگ کرنے لگ جاتی ہے کہ تبھی تھوڑی دیر کے بعد مینگ بھی وہاں آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو جس پر وہ کہتی ہے کہ کچھ بھی تو نہیں تو مینگ چلا کر فانگیان کو وہاں سے جانے کے لئے بولتا ہے تو پھر فانگیان جلدی سے وہاں سے بھاگ جاتی ہے بڑا اب کیوں کیوں اس کی لائف سٹریمنگ آن تھی تو سبھی لوگ مینگ کو بات لیتے وہ دیکھ لیتے ہیں اور جب فانگیان کو یاد آتا ہے کہ اس کا موبائل تو اندر ہی رہ گیا اوپر سے لائف سٹریمنگ بھی آن ہے اس لئے وہ یہاں کافی زیادہ ڈر جاتی ہے پر پھر کہتی ہے کہ اگر میں نے مینگ کو یہ بات بتائی تو وہ میرے اوپر اور بھی زیادہ گصہ کرے گا اور پھر میرا فائن بھی بڑا دے گا اس لئے فانگیان اپنے آنکھ بند کرتے ہوئے اندر اپنا موبائل لینے جاتی ہے اور جب جیسی وہ چھپکے سے موبائل اٹھانے ہی والی تھی کہ تبھی شیمپو کی بوتل نیچے گر جانے کی وجہ سے مینگ اس کو دیکھ لیتا ہے اور خود کو جلدی سے ڈھکنے کے بعد فانگیان کے اوپر بہتی زور سے چلا کر کہتا ہے کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہے جس پر فانگیان بتاتی ہے کہ میں تو بس یہاں اپنا موبائل لینے آئی تھی کیونکہ میری لائف سٹریمنگ آن ہے تو یہ سن مینگ جلدی سے فانگیان کو وہاں سے جانے کے لئے بولتا ہے جس کے بعد فانگیان اپنی آنکھیں بند کر اور گرتے پڑتے وہاں سے بھاگ جاتی ہے then next day مینگ ہاو ینگ سے کہہ کے فانگیان کا اکانٹ سسپنٹ کروا دیتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ کل والی ویڈیو بلکل ڈیلیٹ ہو جانی چاہیے اور ہاو ینگ سے کہتا ہے کہ جلدی سے فانگیان کو میرے گھر سے نکلواؤ جس پر ہاو ینگ مینگ کو سمجھاتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا ورنہ میڈم لنگ اس کو جان سے مار دیں گی تو یہ سن مینگ چھپ ہو جاتا ہے تو پھر ہاو ینگ مینگ کو آئیڈیا دیتا ہے کہ اسے فانگیان کو ڈرانا چاہیے جسے کہ وہ خودی ڈر کے مارے اس کے گھر سے چلی جائے جسے سن مینگ کو ہاو ینگ کا آئیڈیا اچھا لگتا ہے اس لئے پھر وہ رات ہونے پر ایسا ہی کرتا ہے ملکہ جب فانگیان یا یا اسے بات کر رہی تھی کہ تبھی اس کو عجیب اگریسی آوازیں آنے لگ جاتی ہیں جسے چیک کرنے کے لئے جب جیسی فانگیان باہر آتی ہے تو وہاں کی تبھی لائٹس بھی آف ہو جاتی ہیں جس سے فانگیان اور بھی زیادہ ڈر جاتی ہے اینڈ مینگ کے روم کو نوک کرنے لگ جاتی ہے یہ پوچھتے ہوئے کہ کیا مینگ تم یہاں ہو پر وہاں سے کوئی جواب نہیں آتا کیونکہ مینگ تو خود آرام سے ہستے ہوئے یہ سب دیکھ رہا تھا تو پھر فانگیان مینگ کو کال کرنے لگ جاتی ہے بٹ اس کا موبائل بھی گھر پہ ہی تھا اس لئے جب جیسی فانگیان مینگ کے موبائل کی رنگ ٹانگ سنتے ہوئے اس کے موبائل کی طرف جاتی ہے کہ تبھی وہ دیکھتی ہے کہ مینگ کا موبائل ایک بہت دیر آونی ڈال کے پاس ہے جسے دیکھ فانگیان بہت بری طرح شوق ہو جاتی ہے اس لئے پھر وہ ترنت ہی اپنی بیماری یعنی سلپ واکنگ میں چلی جاتی ہے جسے ایسا کرتا دیکھ مینگ کو کافی عجیب لگتا ہے اس لئے جب جیسی مینگ لائٹ آن کرنے کے بعد فانگیان کے پاس آتا ہے تو وہ پیر فسل جانے کی وجہ سے مینگ کی گود میں ہی گر کے بہوش ہو جاتی ہے جسے دیکھ مینگ کچھ سمجھ نہیں پاتا بلکہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے کہ آخر اس کو ہوا کیا اس لئے وہ فانگیان کو سوفے پہ لٹا اگر ہسپٹل میں کال کر ساری سیچویشن بتانے لگ جاتا ہے کہ یہاں ایک لڑکی شاید بہوش ہو گئی ہے پر مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مر نہیں گئی ہو تو کال پر ڈاکٹر پہلے مینگ کو ریلیکس ہونے کے لئے بولتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ آپ پہلے اس لڑکی کے کپڑوں کو لوس کیجئے تاکہ وہ صحیح سے سانس لے پائے تو پھر مینگ ایسا ہی کرتا ہے جہاں وہ فانگیان کے کپڑوں کو کٹ کرنے ہی والا تھا پر تب ہی وہ رک جاتا ہے اور پھر فانگیان کو وی کے کوٹ سے ڈھکنے کے بعد اس کے کپڑوں کو ڈرتے ڈرتے کٹ کر دیتا ہے دین ڈاکٹر اس سے سی پی آر دینے کو کہتے ہیں تو پھر جب جیسی مینگ فانگیان کو سی پی آر دینے ہی والا تھا کہ تب ہی فانگیان کی آنکھیں کھل جاتی ہے جسے دیکھ مینگ بہت بری طرح شوق ہو جاتا ہے اور جلدی سے پیچھے ہوتا ہے اور پھر جیسی فانگیان اڑتی ہے تو مینگ جلدی سے اس کا کوٹ پکڑ لیتا ہے تو جب فانگیان اپنے کپڑوں کو کٹا دیکھتی ہے تو وہ بہت زور سے چلا کر خود بھی اس کوٹ کو پکڑ لیتی ہے اور مینگ کو گسے سے گھرنے لگ جاتی ہے کہ تب ہی ڈاکٹر کال پر پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا کیا پیشنٹ ٹھیک ہے کوئی جواب کیوں نہیں دے رہا جس پر فانگیان اس کال کو اٹھا کر بولتی ہے کہ ہاں ڈاکٹر اب سب ٹھیک ہے اور دین کال کو کٹ کرنے کے بعد پھر سے مینگ کو دیکھنے لگ جاتی ہے بڑھ مینگ تو خود یہ سب کرنے کے بعد کافی شوق ہوا ہوا تھا جس کے بعد نیکٹ سین میں فانگیان سوچتی ہے کہ پر مجھے ہوش کیسے آیا کہ تب ہی اس کو یاد آتا ہے کہ جب وہ ہوش میں تھی تو اس کے پاس وی کا کوٹ تھا اس کا مطلب وہ وی کے کوٹ کی وجہ سے ہوش میں آ پائی کیونکہ وی کے کوٹ میں وی کا باڈی سینڈ تھا جیسا کہ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ میں اپنے لائف پارٹنر کی سمیل یا پھر اس کی چیزوں سے بھی جاک سکتی ہوں اس لئے فانگیان خوشی خوشی وی کے کوٹ کو ڈھونڈنے لگ جاتی ہے کہ تب ہی اس کو یاد آتا ہے کہ وہ تو اس نے واشنگ مشین میں واش کرنے کے لئے ڈال دیا اس لئے فانگیان یہاں پھر سے اداس ہو جاتی ہے دین نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ فانگیان اس سب کے بارے میں یا یاو کو بتاتی ہے جس پر یا یاو کہتی ہے کہ اگر یہ سب مینگ کی وجہ سے ہوا ہے تو تم مینگ سے کہو کہ وہ اپنی گلتی کی بھرپائی کے لئے اس کو وی یعنی اپنے بھائی کی کوئی پرسنل چیز لا کے دے تو اس کے لئے فانگیان مان جاتی ہے دین نیکٹ سین میں مینگ ڈینر کے دونار فانگیان سے پوچھتا ہے کہ آج اس آخر ہوا کیا تھا تو پھر فانگیان مینگ کو اپنی سلی واکن بیماری کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہے تو یہ سن مینگ کو اپنی گلتی پر پشتاوہ ہوتا ہے اس لئے وہ فانگیان کو سوری بھی کہتا ہے اور اس کے اس پانچ ہزار فائن کو بھی ماف کر دیتا ہے تو یہ سن فانگیان بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا میں کچھ اور بھی مانگ سکتی ہوں جس پر مینگ کہتا ہے کہ ہاں بالکل تو فانگیان اس سے کہتی ہے کہ مجھے تمہارے بھائی یعنی وی کی کوئی پرسنل چیز چاہیے اسپیشلی کپڑوں سے ریلیٹیڈ جس سے وی کی باڈی سمیل آتی ہو تو یہ سن مینگ چڑھ کے صاف منہ کر دیتا ہے کہ وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا تو فی فانگیان چڑھتے ہوئے کھانا کھانے لگ جاتی ہے دین ایکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ فانگیان اپنے ڈاکٹر کم کے ساتھ وی کے گھر پہنچتی ہے اور پھر وی کو بتاتی ہے کہ کل رات میں پھر سے سلیپ واکنگ میں چلی گئی تھے پر جب میں تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آئی تو میرے پاس آپ کا کوٹ تھا تو ڈاکٹر کم کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید آپ کے کوٹ میں آپ کا باڈی سینڈ تھا اسی وجہ سے فانگیان کو سیکیور فیل ہوا اور تب ہی ہوش میں آگئی تو آگے فانگیان کہتی ہے کہ پر میں نے گلتی سے آپ کے اس کوٹ کو واش کر دیا اس لئے کہ آپ پلیز مجھے اپنی کوئی پرسنل چیز دے سکتے ہو جسا آپ نے یوز کر رکھا ہو تو یہ سنوی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے پیچھے آؤ اور پھر وہ فانگیان کو اپنا بگ کبرٹ کھول کے دکھاتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ وہ یہاں سے کچھ بھی لے سکتی ہے جسے دیکھ فانگیان بہت بری طرح حیران ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں سبھی چیزیں بہت زیادہ ایکسپینسیف تھیں دینوی فانگیان کو اپنی فیورٹ ٹی شٹ نکال کے دینے لگ جاتا ہے پتہ وہ بولتی ہے کہ کیا کوئی سستہ سمان نہیں ہے کیونکہ یہ سب میں نہیں لے سکتی ویوز سے کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے تم جو چاہو وہ لے سکتی ہو بٹھ فانگیان کے زیادہ منع کرنے پر وی فانگیان کو ایک دوسری جگہ لاتا ہے اور اس کو ایک بہتی پرانا ہارمونی کا دیتا ہے یہ بتاتے ہوئے کہ یہ اس کا فرسٹ میوزیکل انسٹرومنٹ ہے تو یہ سن فانگیان اس کو بھی لینے سے منع کر دیتی ہے یہ بول کر کہ میں اسے نہیں لے سکتی کیونکہ اس سے آپ کی موشنز جڑے ہیں بٹھ فر وی کے زیادہ فورس کرنے پر فانگیان اس کو رکھ لیتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اسے میری سیکنڈ ویش سمجھو تو یہ سن وی ہسنے لگ جاتا ہے کیونکہ اب اسے دھیرے دھیرے فانگیان اور اس کی انوسٹ باتیں کافی پسند آ رہی تھی اور فانگیان اس میوزیکل انسٹرومنٹ کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہونے لگ جاتی ہے کہ تب اس کے پاس اس کے ڈائریکٹر کا وائس میسج آتا ہے جسے جب جیسی یہ تینوں مل کر پلے کرتے ہیں تو اس میں ڈائریکٹر فانگیان کی وائس کی کافی زیادہ تعریف کرتے ہوئے بولتے ہیں کہ آپ کی وائس بہت اچھی ہے پر آپ کو اپنی وائس میں تھوڑا چینج کر کے اسے انوسٹ بنانا ہوگا تاکہ آپ پوری طرح سے خود کو کریکٹر میں ڈھال سکو تو یہ سن فانگیان اس بات کے لیے مان جاتی ہے اور کہتی ہے کہ پر میں اپنی وائس میں اور انوسٹ کہاں سے لاؤں جس پر اس کا دوسلین بولتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اس کام کو پورا کرنے کے لیے سب مجھ پر چھوڑ دو جس کے بعد ایکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب مانگ فانگیان کے روم کے پاس سے جا ہی رہا تھا کہ ابھی اس کو فانگیان کی کچھ آوازیں آتی ہیں جس کو وہ کان لگا کے سننے لگ جاتا ہے جہاں فانگیان کسی سے بول رہی تھی کہ تم بہت ہی پیارے ہو اس لئے میں ہمیشہ اب تمہیں اپنے ساتھ ہی رکھوں گی تو یہ سن مانگ کو گصہ آ جاتا ہے اس لئے وہ فانگیان کے اوپر چلاتے ہوئے پوچھتا ہے کہ فانگیان کون ہے تمہارے ساتھ اندر ابھی بھار آؤ تو یہ سن فانگیان جلدی سے بھار آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہاں کوئی بھی تو نہیں ہے اور آپ آگئے اس لئے چلو میں آپ کو کھانا گرم کر کے دے دیتی ہوں بٹ مانگ بولتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم نے اندر کسی کو چھپا رکھا ہے اور پھر جیسی مانگ زبردستی فانگیان کے روم کو کھولتا ہے کہ تب ہی وہاں سے ایک ڈک نکل کے بھار بھاگتی ہے جسے دیکھ مانگ حیران ہو جاتا ہے اور پھر فانگیان اور مانگ مل کے اس ڈک کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں بٹ وہ دونوں ہی اس ڈک کو پکڑ نہیں پا رہے تھے کیونکہ وہ ڈک کبھی اس سائیڈ بھاگ رہی تھی تو کبھی اس سائیڈ جس کے بعد پھر بہت کوشش کرنے کے بعد فائنلی وہ دونوں مل کے اس ڈک کو پکڑ ہی لیتے ہیں دین مانگ غصے میں فانگیان سے اس سب کے بارے میں پوچھتا ہے تو پھر فانگیان بتاتی ہے کہ ڈائریکٹر نے مجھے ڈک کا رول پلے کرنے کے لیے دیا ہے اس لئے ڈک کے کریکٹر کو اچھے سے سمجھنے کے لیے اس کو لن نے مجھے لاکر دیا ہے تو یہ سن مانگ بولتا ہے کہ واہ کیا سوچ ہے تمہارے دوستوں کی اور پھر مانگ اس ڈک کو کھول کر گھر سے باہر نکالنے لگ جاتا ہے بھر جب فانگیان اس بات کا ویروت کرتی ہے تو مانگ اس ڈک کے ساتھ فانگیان کو بھی گھر سے باہر نکال دیتا ہے تو پھر فانگیان باہر بیٹھ کر مانگ کو کھول کرنے لگ جاتی ہے کہ وہ اسے پلیز گھر کے اندر آنے دے کیونکہ اسے باہر اکیلے بہت زیادہ ڈل لگ رہا تھا کہ تبھی وہاں کی لائٹ بھی آف ہو جاتی ہے جسے دیکھ فانگیان اور بھی زیادہ ڈرنے لگ جاتی ہے انڈ بھائی اندر مانگ جب اس کو پتا چلتا ہے کہ بھار کے لائٹس آف ہو چکی ہیں تو یہ جان کر اس کو فانگیان کی فکر ہونے لگ جاتی ہے کہ کہیں اندھیرے کے ڈر سے فانگیان واپس سلپ واکنگ میں نہ چلی جائے اس لئے وہ گیٹ کھول کے فانگیان اور اس ڈک کو گھر کے اندر آنے کے لیے بولتا ہے تو یہ سن فانگیان بہت زیادہ خوش ہو کر گھر کے اندر چلی جاتی ہے ویل آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سبی سے ریکویسٹ ہے کی اگر آپ سب ہی ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبی پلیز پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھی ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک اینڈ کمنٹ بھی کر دیجئے گا دین فانگیان گھر کے اندر آنے کے بعد ایپل کو ڈک کی شیپ میں کٹ کر کے مینگ کے پاس لاتی ہے اس کو ایز ایٹ ہنگز کے طور پر دینے کے لیے کیونکہ اس نے ان دونوں کو گھر کے اندر آنے دیا جس پر مینگ کہتا ہے کہ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں نے صرف آج رات کے لیے اس ڈک کو یہاں رکنے کی پرمیشن دی ہے اس لئے صبح ہوتے ہی مجھے یہ ڈک یہاں نہیں دکھنے چاہیے اور فریتہ بولنے کے بعد جیسی وہ اپنا ڈور بند کرنے ہی والا تھا کہ تبھی فانگین مینگ کی بہت ساری تعریف کرتے ہوئے اس کو اس کی چائلہ ہوت والی ڈک واپس دینے لگ جاتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ آپ بہت ہی سوفٹ ہارٹڈ ہو اس لئے آپ خود سوچو کہ اگر میں اس ڈک کو بھگاؤں گی تو یہ کہاں جائے گی اس لئے آپ پلیز اس بچاری ڈک کو یہاں رہنے دیجئے تو یہ سن مینگ فانگین سے اپنی چائلہ ہوت والی ڈک واپس لیتے ہوئے اس کی ریال والی ڈک کو گھر میں رکھنے کی پرمیشن دے دیتا ہے تو یہ سن فانگین بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور مینگ کو دل سے ٹھینکس کہنے لگتی ہے کہ تبھی مینگ فانگین کے ہاتھ میں وی کی ہارمونکا کو نوٹس کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں یہ کہاں سے ملی جس پر فانگین بہت زیادہ خوش ہوتے ہوئے مینگ کو بتاتی ہے کہ یہ اس کو وی نے دی ہے اور پھر خوشی خوشی وہاں سے چلی جاتی ہے برد فانگین کے مو سے وی کا نام سن کے مینگ کو غصہ آ جاتا ہے جس کے بعد نیکٹ سین میں ہم کو دکھایا جاتا ہے کہ مینگ ایک لوگ روم اوپن کرتا ہے جہاں اس کے بچپن سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں تھیں اس لئے مینگ اپنے اس ڈک کو بھی ایک وڈن ریک پر رکھ دیتا ہے اور یاد کرتا ہے کہ یہ ریک بچپن میں اس کے ڈائیڈ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی اس لئے پھر مینگ اسی روم میں بیٹھ کر اپنے ڈائیڈ کو بہت زیادہ مس کرنے لگ جاتا ہے کہ تبھی اس کو فانگین کی چلان کی آواز آتی ہے جو کہ اپنی ڈک کو شاور کے اوپر سے نیچے آنے کے لئے بول رہی تھی تو یہ دیکھ مینگ کو پھر سے بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اس لئے وہ کہتا ہے کہ تم دونوں کی نوٹنگی پھر سے شروع ہو گئی اس لئے جلدی سے اسے میرے شاور سے نیچے اتارو ورنہ میں تمہارے اوپر ڈبل فائن لگا دوں گا تو یہ سن فانگین جلدی جلدی اس ڈک کو نیچے آنے کے لئے بولتی ہے بٹ وہ ڈک نیچے نہیں آتی اور اب کیونکہ فانگین کو مینگ کو غصے میں دے کر بہت زیادہ ڈل لگ رہا تھا اس لئے وہ خود ہی کسی چیز پر چڑھ گا اس ڈک کو نیچے تاننے کی کوشش کرنے لگ جاتی ہے بٹ اس ڈک کو اتارنے کی جکر میں جب جیسی فانگین نیچے گرنے ہی والی تھی کہ تب ہی مینگ فانگین کو پیچھے سے پکڑ کر نیچے گرنے سے بچا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ سائی ڈھٹو اب یہ کام بھی مجھے ہی کرنا ہوگا اور پھر جیسی مینگ بھی اس ڈک کو نیچے اتارنے کی کوشش کر ہی رہا تھا پر تب ہی اس ڈک کے وہاں سے کوٹ جانے کی وجہ سے مینگ کی ایکسیڈنٹلی فانگین کے ساتھ کس ہو جاتی ہے جسے دیکھئے دونوں ہی بہت زیادہ شوق ہوتے ہیں اور فانگین شوق ہوئی بھی جلدی سے وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور اپنے روم میں آگر بہت زیادہ امبیریسنگ فیل کرنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے بہت عجیب فیل ہو رہا ہے کیونکہ یہ میری فسٹ کس تھی اور بھائی مینگ بھی اس سب سے بہت زیادہ شوق ہوا تھا کیونکہ یہ اس کی بھی فسٹ کس تھی کہ تبھی اس کو فانگین سے ریلیٹڈ سب ہی میموریز یاد آنے لگ جاتی ہیں کہ کیسے اس نے فرس ٹائم فانگین کو دیکھا تھا اور دوسری بار تب جب وہ اس کے پاس آ کر بہوش ہو گئی تھی اور پھر اور بھی فانگین سے ریلیٹڈ بہت ساری میموریز یاد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کہیں میں فانگین کو پسند تو نہیں کرنے لگا کہ تبھی اس کو وہ سا میموریز بھی یاد آنے لگ جاتی ہیں جب جب فانگین نے اس کے سامنے وی کی تعریفیں کی تھی تو یہ یاد کر وہ کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو وی کو پسند کرتی ہے اس کا مطلب یہ سب صرف ایک ایکسیڈنٹ تھا اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد نیکس ٹائم فانگین دیکھتی ہے کہ اس کی ڈک نے وی کی ہرمونکا کو گندہ کر دیا ہے تو یہ دیکھ وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ تبھی پیچھے سے مینگ ہس کر کہتا ہے کہ واہ کیا بات ہے آج تو اس ڈک نے کمال ہی کر دیا تو پھر فانگین مینگ پر شک کرنے لگ جاتی ہے کہ یہ ضرور تم نے ہی کیا ہے نا ملکہ تم ہی نے میری ہرمونکا کو یہاں ڈک کے پاس رکھا ہے نا جس پر مینگ بولتا ہے کہ اسے یہ سب کرنے کا کوئی شوق نہیں تو پھر فانگین اس ہرمونکا کو دیکھ کر بہت زیادہ افسوس کرنے لگ جاتی ہے کہ مجھے نے یہ ہرمونکا کتنے پیار سے دی تھی پتہ بھی ہے اس کی کتنے ساری میموریز اور ایموشنز جڑے ہیں اس سے تو پھر فر سے فانگین کے مو سے وی کی باتیں سن مینگ گصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر جب وہ واپس اپنا آفس آتا ہے تو وہاں ہاوینگ گھبراتے ہوئے مینگ کو بتاتا ہے کہ مسٹر لو واپس آ چکے ہیں انڈ میٹنگ روم میں تمہارا ویٹ کر رہے ہیں تو یہ سن مینگ کافی حیران ہوتا ہے کہ تب بھی ڈائریکٹر گصے میں وہاں آ کر مینگ کو بتاتے ہیں کہ مسٹر لو نے واپس آتے ہی ہمارے مووی کی پروچیکٹ میں کافی ساری چینجنگ کروا دی ہیں اور ساتھ ہی وہ مووی کی سٹارڈنگ میں پہلے ایک ایڈورٹیزمنٹ دکھانے والے ہیں جس سے مووی کا ایمپریشن آڈینس کے پر بہت برا پڑے گا جس پر مینگ پہلے ڈائریکٹر کو شانت رہنے کے لئے بولتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ٹینشن مت لو میں خود مسٹر لو سے اس بارے میں بات کروں گا اس لئے پھر مینگ میٹنگ روم میں مسٹر لو سے ملنے کے لئے آتا ہے جہاں مینگ مسٹر لو سے کہتا ہے کہ مسٹر لو آپ واپس آگے تو اس پر مسٹر لو کہتے ہیں کہ ہاں کیونکہ اگر میں واپس نہیں آتا تو تم مووی پر اور بھی زیادہ پیسہ لگا دیتے تو اس پر مینگ کہتا ہے کہ اچھی مووی بنانے کے لئے پیسے لگانے ہی پڑتے ہیں تو اس پر مسٹر لو کہتے ہیں کہ اگر ہم ایڈورٹائزر سے اس پانسرشپ لیتے ہیں تو اس سے ہماری مووی کو ڈبل فائدہ ہوگا جس پر مینگ بولتا ہے کہ نہیں میں اس بات کے اگینسٹ ہوں کیونکہ ایسا کننے سے مووی کا امپریشن سبھی اورڈنس پر خراب پڑ سکتا ہے اور ساتھی ڈائریکٹر بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم اس ٹرائڈنگ میں ایڈورٹیزمنٹ نہیں لگائیں تو یہ سن مسٹر لو کہتے ہیں کہ ڈائریکٹر کو ہماری بات ماننی چاہیے ونہ انہیں جوب سے نکال دیا جائے گا تو یہ بات سن مینگ کو گصہ آتا بھی ہے بٹ وہ خود کو شاند کر لیتا ہے اور وہی نیکٹسین میں ہم دیکھتے ہیں کہ فانگیان وی کے ساتھ تھی جہاں وی فانگیان کو اس کو بنایا ہوا ڈیمو سانگ سناتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تمہیں یہ ڈیمو سانگ کیسا لگا کوئی ایڈوائز دو تو یہ سن فانگیان وی کے ڈیمو سانگ کی بہت زیادہ تعریف کرنے لگ جاتی ہے کیونکہ اسے واقعے میں وہ سانگ بہت زیادہ پسند آیا تھا جسے سن وی بھی کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور فانگیان سے کہتا ہے کہ تم یہی رکو میں ابھی آیا جس کے جانے کے بعد فانگیان سوچنے لگ جاتی ہے کہ اب وہ وی کو کیسے بتائے کہ اس کی ڈک نے اس کا ہرمونی کا خراب کر دیا ہے کہیں یہ بات جان کا وی اس سے نراز تو نہیں ہو جائے گا اور اگر وی نراز ہو گیا تو پھر وہ اس کو اپنی اور کوئی دوسری پرسنل آئیٹم بھی نہیں دے گا اس لئے سوچتے پہ فانگیان یہاں بہت زیادہ پریشان ہونے لگ جاتی ہے کہ اسے اس سیچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے اور بس پھر اسی کے ساتھ پارٹ فور یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے موسیقی